دو ہزار تئیس ہے اور لوگوں کو ٹیکنالوجی کے بارے میں انفرادی اور استعمائی طور پر سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔ اسی طرح سب سے اوپر دس سب سے زیادہ تکنیکی طور پر ترقی آفتہ ممالک ٹیکنالوجی پر مسلسل کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ دو ہزار بائیس میں ہماری ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے ترقی آفتہ ممالک کی فہرست میں سوچزر لینڈ آخری نمبر پر ہے۔ سوچزر لینڈ اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا ہے لیکن اس کے دماغ بھی ہے۔ سوچزر لینڈ مختلف قسم کے ٹیکنیکی مسائل سے نمٹ رہا ہے بشمول اے آئی، روبوٹکس اور جدید منفیکچرنگ۔ مزید بڑا سوچزر لینڈ انتہائی اخترائی ہے اور اس نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں اہم شراکت کی ہے۔ فہرست میں سب سے زیادہ ٹیکنیکی لحاظ سے جدید ترین ملک سویڈن نمی نمبر پر ہے۔ دوسری طرف سویڈن ایک ایسی جگہ ہے جو سائنسی کامیابیوں اور ٹیکنیکی اختراعات کی حوصلہ افضائی کرتی ہے۔ مزید بڑا سویڈن بنیادی دھانچے کی ترقی میں ٹیکنالوجی کا مکمل استعمال کرتا ہے اور سالمیت اور اختراع کے لیے کوشش کرتا ہے۔ سنگاپور دو ہزار بائیس میں ٹیکنالوجی کی لحاظ سے جدید ترین ملک میں آٹھویں نمبر پر ہے۔ اس نوز کے مطابق سنگاپور ٹیکنالوجی کے علم کے لحاظ سے آٹھویں نمبر پر ہے۔ لیکن یہ آئی سی ٹی کے لحاظ سے سب سے ترقی آفتہ موقع ہے۔ مزید بڑا سنگاپور میں 173.3 فیصد کی براد بینڈ رسائی کی شرعہ کے ساتھ سب سے زیادہ مصروف ٹیکنالوجی سارفین ہے۔ خود سے چلنے والی گاڑیاں، روبوٹک پولیس، سمارٹ لیونگ، ذہین آلات اور سمارٹ سٹریٹ سنگاپور کی ٹکنیکی ترقیوں میں شامل ہیں۔ یہ کیش لیس ادائیگیوں پر بھی کاریوائی کرتا ہے اور ورچول ریالیٹی کے استعمال کو بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ دو ہزار بائیس میں برطانیہ ٹیکنالوجی کی لحاظ سے جدید ترین ممالک میں ساتھویں نمبر پر ہے اور ٹیکنالوجی برطانیہ میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ٹیک قوم کے مطابق برطانیہ کی ڈیجیٹل ایکانومی کی مالیت تقریباً ایک سو چوراسی بلین ڈالر ہے جو اسے عالمی میار کی ٹیکنالوجی کی ترقی کا مط بناتی ہے۔ تاہم یوکے ایک عالمی ٹیک لیڈر ہے لیکن یوکے کی ڈیجیٹل معیشت کا مقصد مستقبل میں مختلف مواقع تلاش کرنا ہے۔ روس دو ہزار بائیس میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی آفتہ ممالک میں چھٹے نمبر پر ہوگا۔ دوسری طرف روس کو مختلف کامیابیوں اور ٹیکنالوجی کے لیے جانا جاتا ہے اور وہ انیسمی صدی سے نمائی تکنیکی شراکت دار رہا ہے۔ روس اب ڈیٹا سائنس اور ٹیکنالوجی پر توجہ دے رہا ہے۔ مزید براں روس کی اپسند تین لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ملازمت دیتی ہے اور یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ جرمنی دو ہزار بائیس میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے ترقی آفتہ ممالک میں پانچویں نمبر پر آ جائے گا۔ یو ایس نیوز کے مطابق ٹیکنیٹی مہارت کو پانچویں نمبر پر رکھا گیا ہے۔ مزید براں جرمنی میں ایک اخترائی معیشت ہے جو ملک کی بہتری کے لیے ہائی ٹیک حکمت عملیوں سے نمکتی ہے۔ جرمنی مختلف قسم کی آلہ درجے کی آٹوموٹیو ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی کام کرتا ہے۔ یہ مکمل طور پر خودمختار ڈرائیور لیس کاروں پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے جو الیکٹرانک نقل و حرکت کو پورا کرتی ہے۔ جرمنی پانچ جی نیٹورکس، روبوٹکس اور اے آئی کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہے۔ تاہم جرمنی بہت سے مشہور موجدوں کی جائے پیدائش بھی ہے جیسے گی گر۔ امریکہ دو ہزار بائیس نے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی آفتہ ممالک کی فہرست میں چوتھے نمبر پر ہے اور یہ ملک متعدد ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے۔ بشمول وائرلیس ٹیکنالوجی، کیشلیس ادائیگیاں اور سیلف سرویس ریٹلنگ ملک میں مختلف قدرتی اجائبات اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت بھی ہے جو اس فہرست میں اسے چوتھے نمبر پر آنے میں مدد دیتی ہے۔ چین دو ہزار بائیس میں تیسرا سب سے ترقی آفتہ ملک ہے جو اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ امریکی خبر کے مطابق چین کی تکنیکی مہارت تیسرے نمبر پر ہے۔ دوسری طرف چین ایک تکنیکی مرکز کے طور پر نمائع ہے جو کاغذ سازی، کاغذ کی پرنٹنگ، کمپاس، روبوٹکس اور اے آئی پر توجہ مرکوز کرتا ہے اور اپنے پڑوسی ممالک کی اقتصادی ترقی میں نمائع مدد کرتا ہے۔ چین کو بعض اوقات عالمی اتصادی پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے چین بھی روس اور امریکہ سے زیادہ طاقتور ہے، اسے فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچا دیا ہے۔ جنوبی کوریا دو ہزار بائیس میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے دوسرا جدید ترین مرک ہوگا جو ٹیکنالوجی اور ترقی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہوگا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ ایڈمنیسٹریشن کے مطابق جنوبی کوریا ٹیکنالوجی کے مختلف پہلوں پر توجہ دے رہا ہے بشمول سیکیورٹی، کلاوڈ سیکیورٹی، اے آئی اور ڈیٹا پروٹیکشن۔ جنوبی کوریا نے پانچ جی نیٹورک بھی تینات کیے ہیں اور موبائل آلات کے وسیع پیمانے پر استعمال کی حوصلہ افضائی کی ہے۔ اس کے نتیجے میں ملک سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک نمائع حدف کے طور پر اُبھرا ہے۔ جاپان دو ہزار بائیس میں ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سب سے زیادہ ترقی آفتہ مرک ہے اور یہ عالمی سطح پر ٹیکنیکی مہارت میں پہلے نمبر پر ہے۔ مزید بڑا جاپان نے کچھ ٹیکنیکی شاہکار بنائے ہیں جو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم یہاں تک کہ جاپان کے ٹوائلٹ کا پیالہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ سرائط کرتا ہے جو اسے ایک ٹیکنیکی پاور ہاؤس بناتا ہے۔ مزید بڑا یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جاپان روزانہ کے زیادہ تر کاموں کو سمحالنے کے لیے اے آئی اور روبوٹکس کو ملازمت دیتا ہے جس کی وجہ سے یہ فہرست میں سب سے اوپر ہے۔ مزید بڑا اس لحصول مونہا کیسیٹ جو پاوری اور رب گزیز میں سے پیالے ہیں مزید بڑا اس لحصول ملازمت دیتا ہے مزید بڑا اس کی جسیت کے لیے لیے ایسا ترکھے